تمام عزیزان مومنین آمادہ ہوں دعائے شریف جوشن کبیر کے لیے انورانی دعا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا گلدستہ جو آج اپنی زبانوں سے انشاءاللہ آپ نے ادا کرنا ہے اور اپنے دل سے ان اسماء کے معانی کو اور ان اسماء کی حقیقت کو اپنے دل کے اندر سمانا ہے انشاءاللہ جس طرح زبانیں معتر ہوں اسماء اللہ حسنہ ان لفظی اسماء سے اسی طرح انشاءاللہ معنوی اسماء سے آپ کے قلوب منور ہوں اور ان اسماء حسنہ اور اسماء پاکیزہ کے اثرات انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کے عمال میں آپ کے صبح و شام میں انشاءاللہ جلوہ گر ہوں خاموشی مسجد میں تشریف فرما ہے اور شب قدر ہے بار بار تذکر دیا ہے کہ حرمت ہے مسجد کی بھی حرمت ہے آج شب کی بھی حرمت ہے اور یہ مجلس جو مومنین کرام کی وجود سے بھی منور ہے اس کے آداب ملحوظ رہیں گفتگو نہ ہو سرگوشیاں نہ ہو توجہ آمال کی طرف ہو اگر کوئی آمال میں فرد مصروف نہیں ہیں اور خلل ڈالتا ہے دوسروں کے آمال میں بھی گفتگو کر کے یا فالتو حرکات کر کے انتظامیاں ان کو باہر رہنمائی کر دیں تاکہ دیگر مومنین کے مضاہم نہ ہوئی سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد دعائی شریف کا یہ ترجیح بن سبحانکہ یا لا الہ الا انت الغوز الغوز خلصنا من النار یا رب یہ مل کر ایک دفعہ ہم اہنگی کے لیے تقرار کرتے ہیں سب اور پھر انشاءاللہ اسماء حسنہ میں ہر دس اسماء کی تلاوت و قراءت کے بعد سب مل کر ایک آواز ہو کر اپنے پروردگار سے انشاءاللہ استغاثہ کریں گے الغوز الغوز کر کے اور آج شب پروردگار سے اپنی نجات مغفرت اپنے والدین اپنے عائزہ اپنے اقارب جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے اپنی قوم اپنی ملک اپنی مملکت اور تمام مومنین ان سب کو مد نظر رکھ کر انشاءاللہ بارگاہ خدا میں یہ استغاثہ پیش کریں گے ایک کثیر تعداد مومنین نے مومنات نے التماسے دعا کی ہے خصوصا بیماروں کے لیے ان سب کو نظر میں رکھ کر انشاءاللہ ان کی جانب سے اور ان کی شفاہ کے لیے اور ان کی حاجات روائی کے لیے انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں استغاثہ سب مل کر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا یا لا الہ الگاوث الگاوث خلصنا من النار یا رب اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسالکا باسمکا یا اللہ یا رحمن یا رحیم و یا کریم یا مقیم و یا عظیم یا قدیم و یا علیم یا حلیم و یا حکیم سبحانکا یا اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ عزیزان یہ جوان جو یہاں تشریف فرما ہیں طلاب کرام الحمدللہ جن کے دل اس ماہ مبارک رمضان میں آمادہ ہیں مومنین بھی جے جگہ نہیں انشاءاللہ اپنے رب کو پکارنا ہے اور استغاسہ کرنا ہے استغاسہ جس طرح اس دعائی شریف کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ پکاریں گے مستغیث ہے پروردگار اور چیخ و پکار سننا ہے عزیزان مومنین کرام آپ اگر کسی ایسے شخص کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اونچی آواز میں بولنے سے جھجک ہوتی ہے اٹھ کے دور ہو جائیں خلوت میں فقط اپنے خدا کے ساتھ یہ احساس کرو کہ آپ مسجد میں آپ ہو اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہو یہ نہ احساس کرو کوئی اور ہے جھجکو نہیں کسی اور کو دیکھ کر شرم محسوس نہیں کرو سب اس طرح سے پکارو معلوم نہیں انیس کی شب کو وہ مومن یہاں تشریف لائے جب لیلت القدر کے اس حال کے قریب آئے اللہ نے انہیں بولا لیا اپنے پاس اٹھا لیا عزیزان معلوم نہیں آج شاید ہماری بھی آخری شب ہو معلوم نہیں اپنے رب سے بھی طلب کرو کہ پروردگار اگر اس دنیا سے اٹھانا ہے اپنی راہ میں اٹھانا اگر اس دنیا سے اٹھانا ہے شہادت کی موت دینا اے پروردگار آج شب اگر مقدر بنانا ہے ہماری موت کو اور اگلے سال نہیں ہوں گے تو اے پروردگار اپنی راہ میں اٹھانا سب مل کر عزیزان باہم یا سید السعدات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا غافر الخطیات یا موتی المسئلات یا قابل التوبات یا سامع الاسوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات یا سامع الاسوات یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناسرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الواردین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین سبحانکہ یا اللہ یا من لہو العزت والجمال یا من لہو القدرت والکمال یا من لہو الملک والجلال یا من ہو الكبیر المتعال یا منشع الصحاب الثقال یا من ہو شدید المحال یا من ہو سریع الحساب یا من ہو شدید الاقاب یا من ہو اندہو حسن الصواب یا من عندہو ام الكتاب سبحانکہ یا یا ملک تایرید کہ یا من ہے یا ملک تایرید یا ملک تایرید یا غفران و یا سبحان یا مستعان و یا ذلمن والبیان سبحانکا یا اللہ الغاظ یا من تبادع کل شیئن لعظمت یا من استسلم کل شیئن لقدرت یا من ذل کل شیئن لعزت یا من خضا کل شیئن لحیبت یا من انقاد کل شیئن من خشیت یا من تشک قتل جبال من مخافت یا من قامت السماوات بعمر یا من استقرت الارضو نبی اذن یا من یوسبح رعدو بحمد یا من لا یعتدی علی احل مملکت سبحانکا یا یا غافر الخطایا یا کاشف البلایا یا منتحر رجایا یا مجزل العطایا یا واہب الحدایا یا رازق البرایا یا قادی المنایا یا سامع الشکایا یا باعث البرایا یا مطلق الاسار سبحانکا یا یا مطلق الان یا مطلق الان یا مطلق الان یا ذا الاهد والوفا یا ذا الاف والرضا یا ذا المن والعطا یا ذا الفصل والقذا یا ذا العز والبقا یا ذا الجود والسخا یا ذا الاعلاء والنعماء سبحانکا الگاز اللہم انی اسالکا بسمی یا مانی و یا دعفے یا رافے و یا سانے یا نافے و یا سامے یا جامے و یا شافے یا واسے و یا موسے سبحانکا یا اللہم انیسان 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 یا خالق كل مخلوق یا رازق كل مرزوق یا مالک كل مملوق یا کاشف كل مکروب یا فارج كل مهموم یا راحم كل مرحوم یا ناصر كل مخذول یا ساطر كل معیوب یا ملجأ كل مطرود سبحانک یا الان الگوث الگوث خلسنا من النار یا رب یا عدتی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا مونس عند وحشتی یا صاحبی عند غربتی یا ولي عند نعمتی یا غیاثی عند كربتی یا دليل عند حیرتی یا غنائی عند افتقاری یا ملجأی عند اضطراری یا معینی عند مفزعی سبحانک یا لائلہ یا انت یا الغوث یا علام الغیوب یا غفار الظنوب یا ستار العیوب یا کاشف القروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفز الغموم سبحانک یا لائلہ یا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألك باسمك یا جلیل یا جمیل یا وکیل یا کفیل یا دلیل یا قبیل یا مدیل یا منیل یا مقیل یا محیل سبحانک یا لائلہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین یا صریخ المستصرخین یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عون المؤمنین یا راحم المساكین یا ملجأ الاسین یا غافر المذنبین یا مجیب دعوة المضدرین یا لائلہ یا جار المدرین یا رب یا دل جود والإحسان یا دل فضل والامتنان یا دل امن والأمان یا ذا القدس والسبحان یا ذا الحكمة والبيان یا ذا الرحمة والرضوان یا ذا الحجة والبرهان یا ذا العظمة والسلطان یا ذا الرعفة والمستعان یا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا الغاؤت الغاؤت خلسنا من النار يا رب يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانکہ یا علاقہ الغاؤث الغاؤث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسلکہ باسمکہ یا مؤمن یا محیمین یا مکوین یا ملقین یا مبین یا محوین یا ممکن یا مزین یا معلن یا مقسم سبحانکہ یا لا الہ الغاؤث الغاؤث خلصنا من النار یا رب یا من هو فی ملکه مقیم یا من هو فی سلطانه قدیم یا من هو فی جلاله عظیم یا من هو على عباده رحیم یا من هو بکل شئن علیم یا من هو بمن عساه حليم یا من هو بمن رجاه کریم یا من هو فی صنعه حكیم یا من هو فی حكمته لطیف یا من هو فی لطفه قدیم سبحانکہ یا لا الہ یا من هو فی ملکه یا من أنت یا من خلصنا من النار یا رب یا من لا يرجا نفضل یا من لا يسأل نفضل یا من لا يسأل نفضل یا من لا تحص بحظه یا من لا ينظر نفضل یا من لا يخاف نفضل یا من لا يدوم إلا ملكه یا من لا سلطان إلا سلطانه یا من وسعت كل شيء رحمته یا من سبقت رحمته غضبا یا من أحاط بكل شيء علمه یا من ليس أحد مثلا سبحانك يا لآل إلا أنت ألغاؤت ألغاؤت خلسنا من النار يا رب يا فارج الهام يا كاشف الهام يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخالق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فارق الهام يا رازق الانام سبحانك يا لآل الغاؤت ألغاؤت يا حفي يا رضي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لآل يا رضي ألغاؤت ألغاؤت خلسنا من النار يا رب يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة یا من لم یہتک السیتر یا عظیم العاف یا حسن التجاوز یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ یا صاحب كل نجوہ یا منتہا كل شکوہ سبحانک یا اللہ الغاؤت الغاؤت خلسنا من النار یار یا ذا النعمة السابقہ یا ذا الرحمة الواسعہ یا ذا المنة السابقہ یا ذا الحكمة البالغہ یا ذا القدرة الكاملہ یا ذا الحجة القاطعہ یا ذا الكرامة الظاهرہ یا ذا العزة الدائمہ یا ذا القوة المتینہ یا ذا العظمت المنیہ سبحانک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الواوث الواوث خلسنا من النار یارد یا بديع السماوات یا جاعل الظلمات یا راحم العبرات یا مقیل العثرات یا ساطر العورات یا محی الأموات یا منزل الآیات یا مضاعف الحسنات یا محی السیئات یا شديد النقمات سبحانک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا راحم یا راحم یا راحم یا راحم اللہم انی اسألك باسمك یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مطهر یا منور یا مبشر یا منذر یا مقدم یا مؤخر یا مقدم سبحانك یا لا اله یا اله بلد 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 رکن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب المسجد الحرام یا رب الحل والحرام یا رب النور والظلام یا رب الدحية والسلام یا رب القدرة في الانام سبحانك یا لآل یا رب البیت الحرام یا رب الشهر الحرام یا رب البلد الحرام یا رب الرکن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب المسجد الحرام یا رب الحل والحرام یا رب النور والظلام یا رب التحية والسلام یا رب القدرت في الانام اے بیت الحرام کے رب اے شہر الحرام کے رب اے بلد الحرام کے رب اے رکن و مقام کے رب اے مشعر الحرام کے رب اے مسجد الحرام کے رب اے ہل و حرام کے رب اے نور و ظلام کے رب اے تحیت و سلام کے رب اے لوگوں میں قدرت و قوت کے رب سب کے رب ہیں میرے بھی تو رب ہیں میرے دل کے بھی رب ہے اے پروردگار اس گناہکار کا بھی تو ہی رب ہے اے رب بیت الحرام تو ہمارا بھی رب ہے اے عزیز پر اے عزیز اس طرح سے رب کو پکار تو تو کہہ رہا ہے نا اسماء اللہ میں سے ہے ہر چیز کا رب وہ ہے عزیز من تیرا بھی رب وہی ہے میرا بھی رب وہی ہے ان زبانوں کا رب بھی وہی ہے ان دلوں کا رب بھی وہی ہے اے پروردگار اے پروردگار اگر تُو میرے بھی دل کا رب ہے میری بھی زبان کا رب ہے تو اے پروردگار جس طرح جس طرح پھر ان جوانوں کے زبان پر تیرا نام جس طرح آ رہا ہے جس طرح ان جوانوں کے دل سے تیرا نام نکل رہا ہے اس طرح میری زبان سے کیوں ادا نہیں ہو رہا اس طرح میرا دل کیوں تیار نہیں ہو رہا اے پروردگار اگر تُو ان جوانوں کا رب ہے اے پروردگار مجھ جیسے معصیت کاروں کا بھی تُو ہی رب ہے جس طرح ان جوانوں کے دل تیرے اختیار میں ہے اے پروردگار ہم مجھ جیسوں کی بھی دل تیرے اختیار میں ہے اے مقلب القلوب اے دلوں کو موڑنے والے ہماری دلوں کو اپنی طرف موڑ لیں اے رب الحرابیت الحرام ابی حمزہ سے مالی میں دعا ابی حمزہ سے مالی میں امام سید ساجدین زین اللہ بدین فرماتے ہیں وہ امام جنہوں نے ہمیں عدب سکھایا ہے اپنے رب کو بلانے کا عدب سکھایا ہے دعا ابی حمزہ میں امام بارگاہ خدا میں ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب اے پروردگار جب تیرا نام لینے آتا ہوں ارادہ کرتا ہوں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی کوئی کام پڑ جاتا ہے کبھی کوئی مزاہم آ جاتا ہے اے پروردگار جب تیری بارگاہ میں آتا ہوں کوئی ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس کی وجہ سے تیرا نام بھی بلند آواز سے نہیں لے سکتا اے پروردگار کیا یہ سب تدبیر تیری جانب سے تو نہیں ہے کیا تم میری گناہکار زبان سے اپنا نام ہی پسند نہیں کرتا کیا میرے سخت شقی دل سے اپنی یاد ہی پسند نہیں کرتا اے پروردگار آج شب آج شب ان رکاوٹوں کو دور کیوں نہیں کر دیتا آج شب اس طرح جس طرح یہ عزیز جس طرح یہ بچے جس طرح یہ جوان بلگ بلگ کر اپنے پروردگار کو بکار رہے ہیں اے پروردگار تُو نے وعدہ دیا ہے آج شب آج شب در کھول دیئے ہیں ہر ایک پر کھول دیئے ہیں تُو نے فرمایا ہے بہت شقی ہوگا جو آج شب بھی آج شب بھی جس کو در کھولے نہ ملے جو کھولے در سے بھی نہ آسکے اے عزیز امان آج شب بھی جس طرح آج شب بھی جس طرح یا أتھنے اللہ mortarいて یا آج شب بھی جس طرح آج شب بھی جس طرح آج شب بھی جس طرح یا اسرع الحاسبين یا اسمع السامعیں یا ابصر النازرین یا اشفع الشافعین یا أردار آج شابخون یا آج شب بھی جس طرح سبھانک یا اسرع الحاسبين اللہ یا معین من لا معین لا یا انیس من لا انیس لا یا امان من لا امان لا سبحانکا یا لا الہ الا ان الغوز الغوز خلسنا من النار اللہم انیم اسألکا باسمکا یا آسمو یا قائم یا دائمو یا راحم یا سالمو یا حاکم یا عالمو یا قاسم یا قابضو یا باسد سبحانکا یا الہ الا ان الغوز الغوز خلسنا من النار یا قاسم من استعسمه یا راحم من استرحمه یا غافر من استغفره یا ناصر من استنصره یا حافز من استحفزه یا مكرم من استكرمه یا مرشد من استرشده یا سريخ من استسرخه یا معین من استعانه یا مغیس من استغفره یا مغیس من استغفره یا عزیز لا يزام یا لطيف لا يرام یا قیوما لا ينام یا دائما لا يفوت یا حیا لا يموت یا ملکا لا يزول یا باقيا لا يفنه یا عالما لا يجهل یا صمدًا لا يدعام یا قفیًا لا يزول سبحانك الغوص الغوص من النار اللهم إني أسألك باسمك یا احد یا واحد یا شاهده یا ماجد یا حامد یا راشد یا باعث یا وارث یا ظار یا نافع سبحانك الغوص الغوص یا اعظم من من كل عظيم یا اكرم من كل كريم یا ارحم من كل رحيم یا اعلم من كل عليم یا احكم من كل حكيم یا اغظم من كل قديم یا اكبر من كل كبير یا ألطف من كل لطيف یا أجل من كل جليل یا أعزم من كل عزيز سبحانك یا اعزم من كل حكيم یا قديم الفاذ یا دائم اللطف یا لطيف الصون یا منفذ الكرب یا كاشف الضون یا مالك الملك یا اعزم من كل حكيم یا اعزم من كل حكيم یا اعزم من كل حكيم یا من هو في اهده بفه یا من هو في ضفائه وقضيه یا من هو في قوته عليه یا من هو في علبه قريب یا من هو في قربه لطيف یا من هو في لطفه شريف یا من هو في شرفه عزيز یا من هو في اثه عزيم یا من هو في عزمته مجيد یا من هو في مجده حميد سبحانك الغوص الغوص فلسنا من النار اللهم اني اسألكا باسمكا یا كافي و یا شافي یا ضافي یا معافي یا هادي یا داعي یا قاضي یا راضي یا عالي یا باقي سبحانك اللهم اني اسألنا من النار يامان كل شيء خالزء الله یا من كل شيء خالزء الله يامان كل شيء قائل الله يامان كل شيء موجود بن يامان كل شيء منيبoh Developer يامان كل شيء خالزء الله یا من کل شئ قائم به یا من کل شئ صائر إلہی یا من کل شئ يسبح بحمده یا من کل شئ هالق إلا غدها سبحانکا سبحانکا الغوث الغوث قل شئ نعوه من النار یا من لا مفر إلا إليه یا من لا مفزع إلا إليه یا من لا مخصد إلا إليه یا من لا من جأ منه إلا إليه یا من لا يرغب إلا إليه یا من لا حول ولا خوة إلا بِه یا من لا يستعان إلا بِه یا من لا يدوکل إلا علیه یا من لا يرجع إلا هو یا من لا يعبد إلا هو سبحانك یا من لا يرجع إلا هو الغوص خلصنا يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المذعوبين يا خير المستأنسين سبحانك الغوص الغوص خلصنا من النار اللهم إني أسألك بإسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا غاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك الغوص 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 خلصنا سبحانك يا من خلق فصو يا من قدر فهدا يا من يكشف البلو يا من يسمع النجوة يا من ينكد الغرق يا من ينجل حلق يا من يشف المرض يا من أزحك و أبكا يا من أمات و أحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنصى سبحانك يا جابر يا من فل بر والبحر سبعِلو يا من فل آفاق آياتو يا من فل آياتبرحانو يا من فل ممات قدرتو يا من فل قبور عبرتو یا من فی القیامت ملکو یا من فی الحساب حیبتو یا من فی المیزان قضاء یا من فی الجنت سوابو یا من فی النار اقابو سبحانکہ سبحانکہ الگاؤس یا من ایلیه یحرب الخائفون یا من ایلیه یفضع المذنبون یا من ایلیه یقصد المنیبون یا من ایلیه یرغب الزاهدون یا من ایلیه یلجع المتحیرون یا من بهی یستعنی ظلم ریدون یا من بهی یفتقر المحبون یا من فی اف بهی اطمع الخاطئون یا من ایلیه یسکن الموقنون یا من علیه یتوکل المتوکلون سبحانکہ الگاؤس اللہم انی اسألوک باسمکہ یا حبیب و یا طبیب یا قریب و یا رقیب یا حصیب و یا محیب یا مطیب و یا مجیب یا خبیر و یا بصیر سبحانکہ الگاؤس یا اقرب من کل قریب یا احب من کل حبیب یا ابصر من کل بصیر یا اخبر من کل خبیر یا اشرف من کل شریف یا ارفع من کل رفی یا اقوہ من کل قبی یا اغنا من کل غنی یا اجود من کل جواد یا ارعف من کل رعوف سبحانکہ الگاؤس الگاؤس یا اقرب من کل قریب ہر قریب سے زیادہ قریب تر تو ہر دل کے قریب ہے تو رگ حیات سے زیادہ قریب ہے اے پروردگار تو نے فرمایا ہے کہ میں تیری ذات اور تیرے اندر حائل ہوں اے پروردگار تو اتنا قریب ہے اقرب من کل من حبل الورید اقرب من کل قریب اتنا قریب ہو کر اپنا پتہ مجھے دیتا کیوں نہیں ہے اپنے ہونے کا حساس دیتا کیوں نہیں ہے میری غفلتوں کی وجہ سے تو قریب ہے لیکن مجھے بتاتا نہیں ہے میں تیرے اتنے قریب ہوں میں غافل ہوں میں دور ہوں میں اس قابل نہیں ہوں قریب رہ کر بھی احساس نہیں کر رہا آج شب کیا اسے نہیں ہو سکتا اے پروردگار اس قرب کا ذرا احساس تو دلات ہے اے پروردگار اگر میری طرف سے کوئی رکاوٹ ہے اگر میری طرف سے کوئی مانے ہے اے پروردگار میں تو اطراف کر رہا ہوں میں تو گناہکار ہوں میں اسیان کا بوجھ لے کر آگیا ہوں اے پروردگار اے اقرب من کل قریب سب قریب سے زیادہ قریب در اے قریب من حبل الورید حبر ولیرہ کے حیات سے زیادہ قریب میرے دل کے اندر تو موجود ہے ذرا پتہ تو دے دے آج شب میں ایک دفعہ ایک جھلک تو دے دے ایک نور کی جھلک تو دے دے اے موسیٰ کلیم پر پہاڑ کے اوپر تجلی کرنے والے پہاڑ کو اپنی تجلی سے ریزہ ریزہ کرنے والے آج شب میرے دل کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے اس کی شکاوت کو توڑ دے اس کی سختی کو توڑ دے ذرا ایک جھلک اپنے نور کی دکھا دے یا غالب ان غیر مغلوب یا سانی ان غیر مسنو یا خالق ان غیر مخلوق یا مالک ان غیر مملوک یا قاہر ان غیر مکہور یا رافع ان غیر مرفو یا حافظ ان غیر محفوظ یا ناصر ان غیر منصور یا شاہد ان غیر غائب یا قریب ان غیر بعید سبحانکہ یا نور ان نور یا منور ان نور یا خالق ان نور یا مدبر ان نور اے نور اے نور ہر چیز تیرے نور سے روشن ہے میرا دل کیوں روشن نہیں ہے اے پروردگار کیا اس نور کی ایک تجلی یہاں نہیں آسکتی کیا اس نور کی ایک جھلک یہاں نہیں آسکتی یہ تاریخ یہاں یہ سب کچھ ختم ہو جائے اے پروردگار اپنے نور سے محروم نہ فرما اے پروردگار اے پروردگار امام حسین علیہ السلام دعائی شریفِ عرفہ میں فرماتے ہیں اے پروردگار یہ ہستیاں ہیں نورانی یہ چراغ ہیں نور کے اللہ کے نور ہیں جنہوں نے ہمیں نور کی راستہ دیکھایا ہے امام کیا فرما رہے ہیں امام بتا رہے ہیں مجھے آپ کو بتا رہے ہیں ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ اے پروردگار تُو نے کچھ کو اپنے نور کی تجلی سے روشن کر کے اپنی طرف بلا لیا ہے ہر جسے ان کا ناتا کاٹ کے انہیں اپنا بنا لیا ہے اور اے پروردگار کچھ کو اپنی نعمتیں دے کے سرگرم کر دیا ہے کچھ کو ایسی چیزیں دے دی ہیں کچھ کو ایسی دنیا دے دی ہے وہ اسے کے اندر مصروف ہیں اے پروردگار میں وہ دنیا نہیں چاہتا جس میں تُو نہ ہو اے پروردگار میں وہ وسائل نہیں چاہتا جس میں تُو نہ ہو میں وہ نعمت نہیں چاہتا جس میں تُو نہ ہو میں وہ اسائش نہیں چاہتا جس میں تُو نہ ہو اے پروردگار یا نوراً لیسکا مثل ہی نور سبحانکا الغاف یا من عطاوہو شریف یا من فعلوہو لطیف یا من لطفوہو مقیم یا من احسانوہو قدیم یا من قولوہو حق یا من وعدوہو صدق یا من عفوہو فاضل یا من عذابوہو عادل یا من ذکروہو حول یا من فعلوہو عمیم سبحانکہ اللہم اینی اسلوکا باسمکا یا مسہل و یا مفصل یا مبدل و یا مذلل یا منزل و یا منویل یا مفضل یا مجزل یا ممهل یا مجمل سبحانکہ یا لائلہ الا أن لغوط 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 خلسنا من النار یا من يرى ولا يراغ یا من يخلق ولا يخلق یا من يهدي ولا يهدى یا من يحيي ولا يهيى یا من يسأل ولا يسأل یا من يطعم ولا يتعام یا من یجیر ولا یجار علیه یا من یقضی ولا یقضی علیه یا من یحکم ولا یهکم علیه یا من لم یلد ولم یولد ولم یكن لہو کفوا احد سبحانک یا لا الہ الا ان الغاؤت الغاؤت خلسنا بنا النار يا رب یا نعم الحسیب یا نعم الطبیب یا نعم الرقیب یا نعم القریب یا نعم المجیب یا نعم الحبیب یا نعم الكفیل یا نعم الوکیل یا نعم المولا یا نعم النصیر سبحانک یا لحظ الغاؤث الغاؤث خلسنا من النار یا رب یا سرور العارفین یا من المحبین یا انیس المنیدین یا حبیب الدوابین یا رازق المقلین یا رجاء المذنبین یا قرّة عین العابدین یا منفس عن المكروبین یا مفرّج عن المغمومین یا إله الأولین والآخرین سبحانک یا لحظ الغاؤث الغاؤث اللهم انی اسألوك بسمِك یا ربنا یا الہنا یا سیدنا یا مولانا عزیز من یہ حصہ یہ نام جب یاد کر رہے ہو اس نام کی لطافت بھی اپنے دل کے اندر ایجاد کرو اے عزیز من قرآن کریم نے ایک قوم کا ذکر کیا قوموں کا ذکر کیا بے عدب لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے اپنے نبی کو اپنے نبی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اے نبی جا کر اے موسیٰ جا کر ہمارے رب کو پکار وہ یہ کہتے تھے اے موسیٰ اُدْءُ لَنَا رَبَّكَا اے موسیٰ جا اور اپنے رب کو پکار وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ ہمارا رب ہے اے پروردگار اے رب قریب تو نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے رسول کو فرمایا ہے اِذَا سَعَلَقَ عَبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے رسول جب میرا بندہ آئے جب میرا آ جائے نہ جو میری جنت کا ہو جو میری نعمتوں کا ہو جو میرے رزق کا ہو جب عبد الرزق آئے تو اسے رزق دے دینا جب عبد الرحمت آئے تو اسے رحمت دے دینا جب عبد المال آئے اسے مال دے دینا جب عبید دنیا آئے انہیں دنیا دے دینا لیکن اے رسول دھیان رکھنا یہ نعمتوں کے چکر میں آنے والوں میں دیکھنا کوئی میرا بھی آئے گا میرا بندہ بھی آئے گا اے پروردگار کتنی لطیف تعبیر ہے جب میرا بندہ آ جائے اے پروردگار وہ جو تیرے ہیں آج اس بارگاہ میں موجود ہیں وہ جو تیرے ہیں وہ جو عباد اللہ ہیں جنہیں تُو نے فرمایا ہے عبادی یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں اے پروردگار اتنی محبت ورمائی مجھے اپنا بنا لیا مجھے کہہ دیا تُو میرا ہے تو پھر میں نہ کیوں میں کیوں کہوں تُو فقط رب و سماوات ہے تُو رب بیت الحرام ہے تُو مخلوق کا رب ہے تو میں کیوں نہ کہوں تُو میرا ہے میں بھی تُو میرا ہے عزیزانی من اب اس طرح سے پکار اس تابیر کے اندر جو لطف ہے وہ محسوس کر اللہم انی اسألوکا بسم کا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے ہمارے رب میرے رب اے ہمارے پروردگار یا ربنا یا الہانا یا سیدنا یا مولانا یا نسیرانا یا حفزانا یا دلیلانا یا موینانا یا حبیبانا یا تابیبانا سبحانکا یا ربنا یا الہانا یا سیدنا یا مولانا یا نسیرانا یا حفزانا یا دلیلانا یا موینانا یا حبیبانا یا تابیبانا سبحانکا یا رب نبیین والابرار یا رب الصدقین والاقیار یا رب الجنت والنار یا رب الصغار والکبار یا رب الحبوب والسمار یا رب الانہار والاشجار یا رب السحاری والقفار یا رب البرار والبہار یا رب اللیل والنہار یا رب الاعلان والاسرار سبحانکہ یا من نفذ في كل شيء امرو یا من لحق بكل شيء علمو یا من بلغت الى كل شيء قدرته یا من لا تحصل عباد نعمه یا من لا تبلغ الخلائق شکره یا من لا تدرك الافام جلاله یا من لا تنال الأوهام كنه یا من العظمت والكبر يارداء یا من لا ترد العباد قضاءه یا من لا ملک الا ملکه یا من لا عطاء الا عطاءه سبحانکہ یا لائلہ یا من لا تلغاؤت الغاؤت خلسنا من النار یا من له المثل الأعلى یا من له السفات العليا یا من له الآخرة والأولى یا من له الجنة المأوى یا من له الآيات الكبرى یا من له الأسماء الحسنى یا من له الحكم والقضاء یا من له الهواء والفضاء یا من له العرش والثراء یا من له السماوات العلاء سبحانکہ یا لائلہ الغاؤت الغاؤت خلسنا من النار یا رب اللہم انی اسألك باسمك یا عفو یا غفور یا صبور یا شكور یا روف یا عطوف یا مسئول یا ودود یا سبوح یا قدوس سبحانکہ یا لائلہ الغاؤت خلسنا من النار یا رب یا من في السماء عظمته یا من في الأرض آياته یا من في كل شيء دلائله یا من في البحار عجائبه یا من في الجبال خزائنه یا من يبدأ الخلق ثم يعيده یا من إليه يرجع الأمر كله یا من أظهر في كل شيء لطفه یا من احسن كل شيء خلقه یا من تسرف في القلائق قدرته سبحانکہ یا لائلہ الغاؤت الغاؤت خلسنا من النار یا رب یا حبيب منلا حبيب لا یا طبيب منلا طبيبلا یا مجیب منلا مجیب لا یا شفیق منلا شفیق لا یا رفيق منلا رفيقلا یا مغیث منلا مغ giftsلا یا دلیل ملہ دلیل لہ یا انیس ملہ انیس لہ یا راحم ملہ راحم ملہ یا صاحب ملہ صاحب لہ سبحانک یا اللہ الہ الگاؤت الگاؤت خلصنا من النار یا رب یا کافی من استقفاه یا هادی من استهداء یا کالی من استقلاه یا راعی من استراء یا شافی من استشفاه یا قاضی من استقضاه یا مغنی من استغناء یا موفی من استوفاه یا مقوی من استقواه یا ولی من استولا سبحانکہ یا علا الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب اللہم انہی اسلک بسمک یا خالق یا رازق یا ناطق یا صادق یا فالق یا فارق یا فاتق یا راتق یا سابق یا سامق سبحانکہ یا علا الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب یا من یقلب اللیل والنهار یا من جعل الظلمات والانوار یا من خلق الظل والحرور یا من سخر الشمس والقمر یا من قدر الخير والشار یا من خلق الموت والحياة یا من له الخلق والامر یا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا یا من ليس له شريك في الملك یا من لم يكن له ولي من الذول سبحانکہ یا لا اله لا اله الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب یا من يعلم مراد المريدين یا من يعلم ضمير السابتين یا من يسمع انين الواهنين یا من يرى بكاء الخائفين یا من يملك حوائج السائلين یا من يقبل عذر التائبين یا من لا يصلح عمل المفسدين یا من لا يضيع اجر المحسنين یا من لا يبعد عن قلوب الارفين یا اجود الاجودين یا سبحانك یا لا اله یا اله یا دائم البقاء یا سامع الدعاء یا واسع العطاء یا غافر الخطاء یا بديع السماء یا حسن البلاء یا جميل الثناء یا قديم السناء یا كثير الوفاء یا شريف الجزاء سبحانك یا لا اله الغاؤث الغاؤث خلصنا من النار یا رب اللهم اني اسألك باسمك یا سدار یا غفار یا قهار یا جبار یا صبار یا بار یا مختار یا فتاح یا نفاح یا مرتاح یا مرتاح سبحانك یا لا اله اله الغاؤث الغاؤث خلصنا من النار یا رب یا من خلقني وسواني یا من رزقني ورباني یا من اطعمني وسقاني یا من قربني وعدناني یا من عسمني وكفاني یا من حفظني وكلاني یا من اعزني وأغناني یا من وفقني وهداني یا من آنسني وأواني یا من أماتني وأحياني سبحانك یا لا اله 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 یا من يحق الحق بكلماته یا من يقبل التوبة عن عباده یا من يحول بين المرء وقلبه یا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه یا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله یا من لا معقب لحكمه یا من لا رد لقضائه یا من انقاد كل شيء لعمره یا من السماوات مطويات بيمينه یا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك یا لا اله 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 یا من جعل اله بهاده یا من جعل الجبال أوتادا یا من جعل الشمس سراجا یا من جعل القمر نورا یا من جعل الليل لباسا یا من جعل النهار معاشا یا من جعل النوم سباتا یا من جعل السماء بناءا یا من جعل الأشياء أزواجا یا من جعل اله یا من جعل النهار مرسادا سبحانك یا سلوك باسمك یا سميع یا شفيع یا رفيع یا منيع یا سريع یا بديع یا قبير یا قدير یا خبير یا مجیر سبحانك یا اله 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 خلسنا من النار یا رب يا حي یا حي یا حي یا حي یا حي یا حي علنية زائم موسیقی 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 الغاؤث الغاؤث خلسنا من النار يا رب يا رب العالمین يا مالک يوم الدین يا غایت الطالبین يا ظهر اللاجین يا مدرک الهاربین يا من يحب الصابرین يا من يحب التوابین يا من يحب المتطهرین يا من يحب المحسنین يا من هو اعلم بالمهتدین سبحانك يا اللہ الغاؤث الغاؤث خلسنا من النار يا رب اللہم انی اسألوك باسمك يا شفیق يا رفیق يا حفیظ يا محیط يا مقیت يا مغیث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معید سبحانك يا لا اله الغاؤث الغاؤث خلسنا من النار يا رب يا من هو احد بلا ضيد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وطر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزیر يا من هو عزیز بلا ذل يا من هو غني بلا فاقر يا من هو ملك بلا عزل يا من هو موصوف بلا شبه سبحانک یا اللہ الگاوث الگاوث خلسنا من النار یا رب یا من ذکره شرف للذاکرین یا من شکره فوز للشاکرین یا من حمده عز للحامدین یا من طاعته نجاة للمطيعین یا من بابه مفتوح للطالبین یا من سبيله واضح للمنيبین یا من آياته برهان للناظرین یا من كتابه تذكرة للمتقین یا من رزقه عموم للطايعین والعاصین یا من رحمته قریب من المحسنین سبحانک یا اللہ الگاوث الگاوث خلسنا من النار یا رب یا من تبارک اسمه یا من تعالى جده یا من لا اله غيره یا من جل ثناؤه یا من تقدست اسماؤه یا من يدوم بقاؤه یا من العظم تبهاؤه یا من الكبریاء رداؤه یا من لا تحصى آلاؤه یا من لا تعد نعماؤه سبحانک یا اللہ الگاوث خلسنا من النار یا من تبارک اسمه یا من تعالى جده یا من لا اله غيره یا من جل ثناؤه یا من تقدست اسماؤه یا من يدوم بقاؤه یا من العظم تبهاؤه یا من الكبریاء رداؤه یا من لا تحصى آلاؤه یا من لا تعد نعماؤه سبحانک یا اللہ سبحانک یا اللہ یا من لا تحصى آلاؤه یا من هو قریب غیر بعید یا من هو علا كل شئی شہید یا من هو لیس بظلام للعبید سبحانک یا اللہ سبحانک یا اللہ سبحانک یا لیس بظلام للعبید شیخ الكبیر یا جابر العظم الكثیر یا عسمت الخائف المستجیر یا من هو بعباده خبیر بصیر یا من هو علا كل شيء قدیر سبحانک یا اللہ سبحانک یا اللہ سبحانک یا اللہ الغاؤس الغاؤس خلصنا من النار یا رب یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا خالق اللوح والقلم یا باری الذر والنسم یا ذا البعث والنقم یا ملہم العرب والعجم یا کاشف الذر والعلم یا عالم الصر والحمم یا رب البیت والحرم یا من خلق الاشياء من الادم سبحانک یا اللہ اللہ الغاؤس نا عزیزان آج کی شب تھکنے کی نہیں ہے آج اپنے رب کی بھارگاہ میں یہ مبارک نام اپنے لبوں پر اور یادِ الہی دل کے اندر توجہ خدا کے ساتھ یہ قلوب ملے ہوئے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ آج کوئی اور تیرے اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہیں عزیز امان خستہ نہ ہونا اگر خستگی آ رہی ہے تو امام سجاد فرماتے ہیں اے پروردگار یہ خستگی جو آ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تجھے پسند ہی نہیں آ رہا میری زبان سے اپنا نام سن کر تجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا اے پروردگار ٹھیک ہے یہ زبان پاک نہیں ہے زبان پاک نہیں ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر تُو نے مجھے اے پروردگار اگر تُو نے مجھے ان کو تہیوں کی وجہ سے اگر اہلِ نار کے ساتھ بھی رکھ دیا تو میں ایک بات ان کو بھی پکار پکار کہوں گا کہ لوگوں سنو میں اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوں میں اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوں اے پروردگار ماسیت ضرور ہے اسیان و ذنوب ضرور ہے لکنے پروردگار اس دل کے اندر تیری محبت بھی موجود ہے وہی تو کھینج کے لائی ہے آج تیری بارگاہ کے اندر وہی کھینج کر لائی ہے اے عزیز من خستگی کے ساتھ نہیں اللہم انی اسألو کب اسمی کا یا فائل و یا جاعل یا قابل و یا کامل یا فاصل و یا واصل یا عادل و یا غالب یا طالب و یا واہب سبحانکہ یا من انعما بطولے یا من اکرما بجودے یا من جادا بلوتفے یا من تعزز بقدرتے یا من قدر بحکمتے یا من حکم بتدبیرے یا من دبر بعلمی یا من تجاوز بحلمی یا من دنا فی علووی یا من علا فی دنووی سبحانکہ یا اللہ یا اللہ الغاز الغاز یا من یقلق ما یشاء یا من یفعل ما یشاء یا من یهد من یشاء یا من یذل من یشاء یا من یعذب من یشاء یا من یغفر لمن یشاء یا من یعذب من یشاء یا من یذل من یشاء یا من یصور فی الارحام ما یشاء یا من یختص برحمته من یشاء سبحانکہ یا من لم یتقی صاحبتا ولا ولدا یا من جعل لکل شیئن قدرا یا من لا یشرکو فی حکم احدا یا من جعل الملائکت رسلا یا من جعل فی السماء بھروجا یا من جعل الارض قرارا یا من جعل لکل شیئن عمدا یا من احاط بکل شیئن علما یا من احسا کل شیئن عددا سبحانکہ الگوز اللہم انی اسألو کب اس میں کہ یا اول و یا آخر یا ظاہر و یا باطن یا بر و یا حق یا فرد و یا ویت یا سمد و یا سرمد سبحانکہ الگوز یا خیر معروف ان عریف یا افضل معبود ان عبید یا اجل مشکور ان شکر یا اعظم اذکور ان ذکر یا آل محمود ان حمید یا اقدم موجود ان طولیب یا ارفع موصوف ان وصیف یا اکبر مقصود ان قوسید یا اکرم مسئول ان سئل یا اشرف محبوب ان علیم سبحانکہ الگوز یا حبیب الباکین یا سید المتوکلین یا حادی المذلین یا ولی المؤمنین یا عنیس الذاکرین یا مفضع الملحوفین یا منجی الصادقین یا اقدر القادرین یا عالم العالمین یا الہ الخلق اجمعین سبحانکہ یا الہ خلق اجمعین یا من الا فکهر یا من ملک فقدر یا من بطن فخبر یا من عبدا فشکر یا من عصی فغفر یا من لا تحفی الفکر یا من لا یدرکو ہو بسار یا من لا یخفی علیہ اثر یا رازق البشار یا مقدر کل قدر سبحانکہ یا الہ خلق اجمعین اللہم انی اسالو کبی اس میں یا حافظ و یا باری یا داری و یا بازخ یا فارج و یا فاتح یا قاشف و یا دامن یا آمیر و یا ناہی سبحانکہ عزیز من رب کریم کا فرمانہ ہے میں تیری رگ حیات سے زیادہ تیرے قریب ہوں تُو سرگوشی بھی کرتا ہے میں سن لیتا ہوں تُو نہ بھی بولے تو میں سن لیتا ہوں تُو جو سوچتا ہے میں وہ بھی جان لیتا ہوں اے پروردگار اے رب کریم جب تُو ہمارے دلوں کے رازوں سے آشنا ہے تو پھر یہ فرمان کیوں دیا ہے یہ تیرے اسماء حسنہ کیوں ہیں کہ یا غیاس المستغیسین فریاد کرو تو سنتا ہوں یجیب دعوت المزدرین مزدر بنو تو پھر سنتا ہوں دعوت تیری سنتا ہوں اور سریخ المستصرخین چیخو پکار کا کیوں کہا ہے جب دل کی سن لیتا ہے تو پھر میں کیوں بلند بلند رہوں پھر میں کیوں چیخو پکار کروں اس لیے یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو جب چیخو پکار کرتا ہے تیری عجز و انکساری اس کے اندر نظر آتی ہے اگر تو لب پہ نہیں لائے گا اگر تو اس طرح سے جیسے گناہکار آتا ہے بارگاہ خدا میں اپنی عبدیت کا اظہار نہیں کرے گا تو دل سے تمہیں جان دیتا ہوں لیکن مغرور بھی دل میں بہت کچھ سوچتا رہتا ہے میں بندے کی ندا سننا چاہتا ہوں میں بندے کی حالت کو پسند کرتا ہوں تیرا یہ حال خدا کو پسند ہے ورنہ ندا کے بغیر بھی وہ سن لیتا ہے تیری چیخو پکار تیری یہ حالت یہ عجز و انسکار ان کے ساری خدا کو پسند ہے آج شب اس کو دیکھنا ہے یا من لا یعلم الغیب اللہ یا من لا یصرف السوء اللہ یا من لا یخلق الخلق اللہ یا من لا یقفر الذنب اللہ یا من لا یطمو النیمت اللہ یا من لا یقلب القلوب اللہ یا من لا یدبر العمر اللہ یا من لا ینذل الغیث اللہ یا من لا یبسط الرزک اللہ یا من لا يحیل موت اللہ سبحانکہ یا مؤین الزعفہ یا صاحب الغرابہ یا ناصر الاولیاء یا قاهر الاعداء یا رافع السماء یا انیس الاصفیاء یا حبیب الاتقیاء یا کنز الفقراء یا الہ الاغنیاء یا اکرم القراماء سبحانکہ الغس یا کافیان من كل شيء یا قائماً على کل شیئ یا من لا یشبه ہے شیئ یا من لا یزیدو فی ملک ہی شیئ یا من لا یخفا علیہ شیئ یا من لا ینگسو من خزائن ہی شیئ یا من لیس کا مثل ہی شیئ یا من لا یعذب عن علم ہی شیع یا من ہوا خبیر بکل شیع یا من وصیت رحمت ہوا کل شیع سبحانکہ اللہم انی اسألوک بسم کا یا مکرم و یا مطعم یا منعم و یا موطی یا مغنی و یا مقنی یا مفنی و یا مہی یا مرضی و یا منجی سبحانکہ اللہم انی اسألوک بسم کا یا اول کل شیع و آخرہ یا الہ کل شیع و ملیکا یا رب کل شیع و صانعا یا باری کل شیع و خالقا یا قابض کل شیع و باسطا یا مبدی کل شیع و معیدا یا منشی کل شیع و مقدرا یا مقون کل شیع و محولا یا مخشی کل شیع و ممیتا یا خالق کل شیع و باری کل شیع و ممیتا مشہود یا خیر دعی و مدعوب یا خیر مجیب و مجاب یا خیر مونس و عنیس یا خیر صاحب و جلیس یا خیر مقصود و مطلوب یا خیر حبیب و محبوب صبحانکہ یا من ہو و لیمن دعاہو مجیب یا من ہو و لیمن عطاہو حبیب یا من ہو و الیمن احبہو قریب یا من ہو و بیمن استحفظہو رقیب یا من ہوا بمن رجاہ کریم یا من ہوا بمن عصا و حلیم یا من ہوا فی عظمت ہی رحیم یا من ہوا فی حکمت ہی عظیم یا من ہوا فی احسان ہی قدیم یا من ہوا بمن ارادہو علیم سبحانکہ اللہم انی اسألو کب اس میں کہ یا مصبب یا مراقب یا مقلب یا معاقب یا مرتب یا مخویف یا محذر یا مذکر یا مسخر یا مغیر سبحانکہ یا من علمہو سابق یا من وعدہو صادق یا من لطفہو ظاہر یا من عمرہو غالب یا من کتابہو محکم یا من قدابہو قداؤہو کائن یا من قرآنہو مجید یا من ملکہو قدیم یا من فضلہو عمیم یا من عرشوہو عظیم سبحانکہ اللہم انی اسألو اللہم انی اسألو اللہم انی اسألو یا من لا یشغلہو سامعن انسام یا من لا یمنعوہو فیل انفیل یا من لا یلہیه قول انقال یا من لا یغلطوہو سوال انسوال یا من لا یحجبوہو شیئن انشای یا من لا یبرموہو الہاہو الملحین یا من ہوا غایتو مراد المریدین یا من ہوا منتہا حمام العارفین یا من ہوا منتہا طلب الطالبین یا من لا یخفا علیہ ذرہ تن فیل عالمین سبحانکہ آخر میں آپ پہنچے عزیز من یہ نورانی نغمہ اپنی انتہا پہ پہنچنے والا ہے یہ امیر المومنین آج شب آج شب امیر المومنین نہیں ہیں ہر شب قبرستانِ کوفہ فریاد سنتا تھا یا رب یا رب یا رب اس طرح سے علی کی فریاد میں علی کی پکار میں علی کی پکار میں اس طرح سے راوی لکھتا ہے اس طرح سے لکھتا تھا جب علی یا رب کہتے ہیں تو درو دیوار بھی یا رب کہتے ہیں شجر و حجر بھی یا رب کہتے ہیں عرض و سما یا رب کہتے ہیں ہر ذرے سے یا رب کی آواز آتی ہے چونکہ یہ فقط علی کی لب کی نہیں علی کی دل کی پکار تھی علی کی روح کی پکار تھی اے شیعہِ علی اے مومنِ علی آج اس طرح سے اس آخری حصے کو اس طرح سے پکار کہ تیرے ساتھ یہ درو دیوار یہ درو دیوار بھی کہیں یہ درو دیوار بھی یا رب یا رب کہیں اس طرح سے پکار یا حلیم اللہ یعجال یا جواد اللہ یبخال یا صادق اللہ یخلیف یا غہب اللہ یمول یا قاہر اللہ یغلب یا عظیم اللہ یوسف یا عدل اللہ یحیف یا غنین لا یفتاکر یا قبیران لا یشغور یا حفیدان لا یغول سبحان کا تیرے رب کا فرمانہ ہے تیرے رب کا فرمانہ ہے آج شب میں رحمت لے کے تیری طرف آ رہا ہوں آج تجھے آسمان میں نہیں آنا آج عرش اللہ زمین پر باسطال یدین برحمت دونوں ہاتھ بڑھا کر رحمت کے اپنے بندے کی طرف آ رہا ہے تو بندے دونوں ہاتھ اٹھا اپنے رب کی رحمت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے فضاء کے اندر اور اس طرح فریاد کے ساتھ سبحان کا سبحان کا سبحان کا سبحان کا سُبَحَنَكُ سُبَحَنَكَ 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 اس طرح سے پکار یا سریخ المستصرخین فریاد استغاسہ فریاد کو کہتے ہیں عزیز امن استغاسہ بولنے کو نہیں کہتے ہیں استغاسہ فریاد کو کہتے ہیں الغوث الغوث اس کا مطلب یہ ہے فریاد فریاد میری فریاد اے رب کریم میری فریاد میری فریاد اگر گناہکار فریاد نہ کرے اور کیا کہے اگر معصیتکار فریاد نہ کرے اور کیا کہے جو سارا سال غفلت میں رہا جو ساری عمر روٹھا رہا آج رب کے در پہ آگیا تو در پہ آکے کیا کرے فریاد نہ کہے تو اور کیا کہے الغوث الغوث نہ کہے تو کیا کرے اب طلب کرو اپنے رب سے طلب کرو طلب کرو تقدیر طلب کرو مقدر طلب کرو اپنا مقدر طلب کرو اپنے ماں باپ کا مقدر طلب کرو اپنے بھائی بہنوں کا مقدر طلب کر اپنی قوم و ملت کا مقدر طلب کر بیماروں کا مقدر طلب کر مرہومین کا مقدر طلب کر مومنین کا مقدر طلب کر اپنی قوم و ملت کا مقدر طلب کر اپنے ملک و مملکت کا مقدر طلب کر اور وہ مظلومین جو دنیا میں اس وقت بے سہارا بے حاصرہ ہیں یا حرز امان لا حرز لا یا ملج امان لا ملج اعلا جن کی کوئی پناہ گاہ نہیں ان کی تو پناہ گاہ ہے فریاد کے ساتھ ایسی امین کہنا فریاد کے ساتھ فریادی امین کہو اس لیے کہ اگر میری اندر میری زبان میں تاثیر نہیں مومنوں نے کہا ہے دعا کرو میری یہ اوقات نہیں عزیز آنمن اتنے پاکیزہ جوانوں کے آگے بیٹھ کر جن کی دل خدا سے جاملے ہے اور مجھ جیسا غافل مجھ جیسا سخت دل آ کر ان کی ترجمہ نہیں کرے لیکن امین اگر ہو جائے تو دعا کے الفاظ بے خاصیت بھی ہیں وہ بھی قبول ہو جاتے ہیں سب مل کر پروردگارہ بار الہا تجھے واسطہ اپنے اسمائے حسنہ کا ہمارے گناہوں نے کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ہم سب کی مغفرت فرما پروردگارہ ہمارے مالدین کے گناہوں نے سغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما ان کی غلطیوں کو دہیوں کو درگزر فرما ہمارے اساتید کے گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ یہ جوانان یہ بہت عظیم جوانان ہیں اگر ان سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے ماحول کرا دیتا ہے یہ ماحول فاسد کرا دیتا ہے یہ شیطان ان سے کرا دیتا ہے یہ خناس ان سے کبھی غفلت کرا دیتا ہے اے پروردگار یہ تیرے گستاخ نہیں ہیں انہوں نے تیرے خلاف تغیان نہیں کیا ہوا ورنہ آج کیوں آتے تیری بارگاہ میں آ کر اس طرح فریادی کیوں ہوتے پروردگارہ ان تمام جوانوں کو پروردگارہ شر و فساد سے معاف فرما خداوندہ ان خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما پروردگارہ خدمت گزاران دین کی خدمات کو قبول فرما مجاہدین اسلام کے جہاد کو قبول فرما پروردگارہ اے پروردگارہ جنہیں تُو نے امتحانوں میں مبتلا کر دیا ہے انہیں ان امتحانوں میں سرخرو فرما اے پروردگار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تیری ندا پر لبیک کیا کہ تیری بارگاہ میں جا پہنچے ہیں پروردگارہ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ان سب کی مغفرت فرما ان کے گناہ نے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما جو التماسے دعا کرتے ہیں جو اپنے مریضوں کے لیے بہت ساروں نے اپنے مریضوں کے لیے التماسے دعا کی ہے آپ سے بڑی امیدیں لے کر دعا کی ہے اس حال میں جب دعا کرو گے یقیناً وہ دعا قبل ہوگی پروردگارہ تمام بیماروں کو خصوصاً جن کی التماسے دعا کی گئی ہے انہیں پروردگارہ شفای کاملہ و آجلہ نصیب فرما خدا وندہ جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں لا پتہ ہیں جن کی گھر والے پریشان ہیں پروردگارہ ان سب عزیزوں کو عزت و عظمت کے ساتھ رہائی عطا فرما انہیں اپنے خاندان کی آغوش میں واپس پلٹا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و سالے اولاد نصیب فرما جو بے رزقار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما پروردگارہ جو تعلیم میں مصروف ہیں انہیں تعلیم میں کامیابی عطا فرما جو مسافر ہیں زائرین ہیں پروردگارہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ زیارات مقبولہ کے ساتھ اپنے خاندانوں میں واپس پلٹا پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو مقروض ہیں ان کے خزائن غیبیہ سے قرض ادا فرما پروردگارہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و ولیہ سے محفوظ فرما پروردگارہ ان بچوں کو ان جوانوں کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق اطاف فرما ان والدین کو بچوں کے اوپر ان کا سایہ دراز فرما ان کو بچوں کی رہنمائی و ہدایت کی توفیق اطاف فرما خدا بندہ علماء اسلام کی حفاظت فرما خصوصاً وہ علماء جو کلمہ حق بیان کرتے ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو علماء میدان جہاد میں مصروف ہے ان کی عزت میں اضافہ فرما سید مقاومت کی حفاظت فرما رہبر معظم کو تول عمر اطاف فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام اثر سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما اس ملت کو بیداری و شعور اطاف فرما ان کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرما پروردگارہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما پروردگارہ علی مظلوم کی پیروکار پوری دنیا میں مظلوم ہیں پروردگارہ ان تمام مظلوموں کی حفاظت فرما مظلومین یمن کو نجات اطاف فرما مظلومین باہرین کو نجات اطاف فرما مظلومین فلسطین کو نجات اطاف فرما قبلہ اول کو سیونی قبضے سے آزادی اطاف فرما اس سرطانی انصر کو صفحہ استی سے محف فرما مظلومین کشمیر کی حفاظت فرما ان کو ظلم و ستم سے نجات اطاف فرما انہیں آزادی اطاف فرما ملت مظلوم افغانستان کی مدد فرما ملت مظلوم نائجیریا مومنین نائجیریا کی حفاظت فرما وہ علماء وہ مبارز مجاہد علماء باہرین میں نائجیریا میں اور دیگر مقامات پر جو ظالموں کے شکنجے میں ہیں پروردگارہ ان سب کو رہائی اطاف فرما مومنین حجاز کی حفاظت فرما اس شجرہ خبیصہ آل سعود کو پروردگارہ مومنین کے نجات کے لیے پروردگارہ اس شجرہ کو نیست و نابود فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور نزدیک فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما جو دعا بارگاہ خدا سے طلب کرنی ہے اب وقت ہے دعا کی استجابت کا ایک مومن نے اپنے ماموں کی مغفرت کے لیے علتماس سے دعا کی ہے خدا و انتبارک بطالہ تمام مومنین تمام مرہومین تمام مغفروین سمیت اس مومن کے ماموں کو خدا و انتبارک بطالہ مغفرت عطا فرما انشاءاللہ ایک عزیز نے اپنے والدین کی صحت کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی کی دعا کی علتماس کی ہے پروردگارہ اس مومن کی دعا کو مستجاب فرما ایک مومن نے التماس سے دعا کی ہے بہت سارے مومنین ہیں جن کے گھروں کے اندر جوان بچیاں ہیں پروردگارہ ان تمام مومنین کی عزت کی حفاظت فرما خدا و اندہ اپنی تدبیر غیبی سے ان مومنین کی اولادوں کے لیے صحیح نصیب مقرر فرما اور ان کی اپنے خزائن غیبیہ سے امداد فرما ایک مومن نے اپنے ماں باپ کے لیے التماس سے دعا کی ہے پروردگارہ اس مومن کے والدین اور دیگر حاضرین تمام مومنین ان کے والدین کی مغفرت فرما جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما مومن نے گناہوں کی مغفرت کے لیے التماس سے دعا کی ہے یہاں پر اور دل کی آمادگی کے لیے پروردگار ان تمام مومنین عزیزوں ان جوانوں کو پروردگارہ آج شب ان کے مقدر میں پروردگارہ صحت و سلامتی مغفرت گناہوں کی مغفرت ان کا مقدر فرما ایک عزیز نے اپنے بیٹے کے گردے کے لیے التماس سے دعا کی ہے اور اپنے گھر کے خواتین میں سے کسی کے بیماری سے شفایابی کی دعا کی ہے پروردگارہ جملہ مرضا اسلام سمیت اس عزیز کے گھر والوں کو شفای کاملہ عطا فرما ایک عزیز نے اپنی والدہ کے لیے التماس سے دعا کی ہے پروردگارہ جملہ مرضا اسلام سمیت اس عزیز کے والدہ کو شفای کاملہ عطا فرما محمد علی اور تقی بہجت ان کے آنکھوں کا مسئلہ ہے پروردگارہ ان مریضوں کو اپنے آسمائے حسنہ کے صدقے شفای کاملہ عطا فرما ایک عزیز نے اپنے بتیجے اور پڑے باہی کے لیے جو علیل ہیں ان کی صحتیابی کے لیے التماس سے دعا کی ہے عزیز پروردگارہ ان کو جلد از جلد شفای کاملہ عطا فرما اپنی بہن کے لیے ایک مومن نے التماس سے دعا کی ہے پروردگارہ ان کی جل 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 بیماری خوش شفای میں تبدیل فرما ایک عزیز نے التماس کی ہے کہ بھائی گم ہو گیا ہے خدا بندہ بحق محمد وعالی محمد اس عزیز کے بھائی کو پروردگارہ جل دل جلد اپنے خاندان میں واپس پلٹا والد بلڈ کینسر میں کے مریض ہیں ان کی شفای آبی کے لیے التماس سے دعا کی ہے خدا بندہ اس مد نظر مریض کو جل دل جلد شفای کاملہ عطا فرما بھائی کے معذوری کے لیے التماس سے دعا کی ہے پروردگارہ انہیں شفای کاملہ عطا فرما بے اولاد بھائی کے لیے اولاد کی دعا کی ہے خدا بندہ تمام بے اولاد مومنین کو نیک صالح صحیح و صالم اولاد عطا فرما والد کی صحت کے لیے والدین کی صحت کے لیے التماس سے دعا ہے پروردگارہ ان تمام عزیزوں کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما بعضوں نے اپنے والدین کی مغفرت اور عزیزوں کی مغفرت کے لیے التماس سے دعا کی ہے خدا بندہ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما یہاں ایک بچی نے اپنے والد کے لیے التماس سے دعا کی ہے بیمار ہیں پروردگارہ آج شب اس بچی کی دعا کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرما اور اس کے والد کو شفائی کاملہ عطا فرما عزیزان دو رکعت نماز لیلت القدر پڑھئے ہر رکعت میں سورہ حمد اور اس کے بعد سات دفعہ سورہ اخلاص کی قرآن کرنی ہیں دو رکعت نماز پڑھے تاکہ پھر آمالِ قرآنی شروع کریں دو رکعت نماز پڑھے تاکہ پڑھے 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 پڑھے ت موسیقا 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 قرآن کریم اپنے سامنے کونے وقت قلیل ہے انشاءاللہ عزیزان سو دفع استغفار کا ذکر بھی کریں گے فوراں قرآنی عامال بجالاتے ہیں تاکہ وقت پر سہری کو بھی عزیزان پہنچ سکیں قرآن کریم کھول کے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں سورت کے سامنے اور یہ دعا میرے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسالکا بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمکا الاکبر واسماؤکا الحسنا وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار قرآن کریم سروں پہ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق ہاد القرآن و بحق من ارسلتہو بے و بحق کل مؤمنین مدہتہو فیہے و بحق کا علیہم فلا احدا عرفو بحق کا من کا بکا یا اللہ دستفع بلند آواز کے ساتھ حبیب خدا کا واسطہ بے محمدین بے محمدین بے محمد صلوات اللہ و سلامہ علیہ دستفع بلند آواز بے علیہم بے علیہم بے علیہم بے علیہم صلوات اللہ و سلامہ علیہ دستفع بلند آواز کے ساتھ بے فاطمہ بے فاطمہ بے فاطمہ بے فاطمہ صلوات اللہ و سلامہ علیہ دستفع بلند آواز سے بے محمدین دستفع بلند آواز کے ساتھ عزیز امن آخری آخری لمحات مطلع الفجر قریب ہے اپنے پروردگار کو پکارو شاید اس آخری لمحے میں اگر کوئی در کھلا نہیں ہے کسی پر یہ آخری لمحے میں یہ فریادیں در کھول دیں اور ان معصوم ہستیوں کا واسطہ دے کر جنہیں خدا نے کبھی رد نہیں کیا ہے خود اللہ کا فرمانہ ہے میری رضا ان کی رضا کے اندر ہے دس دفعہ بلند آواز کے ساتھ مظلوم حسین کا واسطہ بالحسین 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 صلوات اللہ و سلام علیہما بِعَلِي بِنِ الْحُسَین بِعَلِي بِنِ الْحُسَین صلوات اللہ و سلام علیہما بِمُحمد بن علی بِعَلِي 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 بِعَ بے جعفر ابن محمد سلوات اللہ وسلام علیہم بے موسیٰ ابن جعفر بے موسیٰ ابن جعفر سلوات اللہ وسلام علیہم بے علی بن موسیٰ بے علی بن موسیٰ بے علی بن موسیٰ بے علی بن موسیٰ بے محمد بن علی بے محمد بن علی بے علی بن موسیٰ بے علی بن موسیٰ بے علی بن موسیٰ بے علی بن محمد بے علی بن موسیٰ 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 قرآن سر کے اوپر ہو عزیزان سب اس ذات کو وہ واسطہ دیں جو اللہ نے زخیرہ بنا کے اس زمانے کے لئے رکھا ہے لیکن معلوم نہیں وہ ہم سے وہ بھی راضی ہے یا نہیں کہیں وہ بھی اپنی جد کی طرح یہ نہ کہہ رہے ہیں اے کاش تم میرے نہ ہوتے کہیں ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہماری لاپروائیوں کی وجہ سے ہمارے عیسیان کی وجہ سے ہمارے خزلان کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو واسطہ خدا کو پیش کر رہے ہیں وہ واسطہ بھی راضی نہ ہو آج شب تقدیر شب مقدر ہے اس طرح سے فریاد کر کے اپنے امام وقت کا واسطہ دو امام حی کا واسطہ دو دس دفعہ بلند آواز سے بیلہ جاتے 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 صلوات اللہ وسلام علیہ عزیزان امن ایک ہزار اسماء حسنہ کا واسطہ دیا قرآن کا واسطہ دیا حبیبِ خدا کا واسطہ دیا علی مظلوم کا واسطہ دیا ظہرہِ بطول کا واسطہ دیا امامِ حسنِ مظلوم کا واسطہ دیا حسینِ شہید کا واسطہ دیا جو کچھ اللہ نے مقرر فرمایا تھا وہ سب آپ نے پیش کر دیا اور آج شب رو کے گڑ گڑا کے توبہ بھی کر لی مغفرت بھی طلب کر لی اور اب تو یقینی ہے خدا سے اب یقین کے ساتھ وصوق کے ساتھ اپنے رب سے طلب کرو اپنی تقدیر طلب کرو اپنا مقدر طلب کرو اپنا حصہ طلب کرو اپنا نصیب طلب کرو سب عزیزام سجدے میں جائیں یہ سجدے کی حالت خدا کو بہت پسند ہے عزیزام مطلع الفجر قریب ہے اللہ کا وعدہ نزدیک آگیا ہے یہی وہ لمحہ ہے یہی وہ وقت ہے آسمان سے اترتی ہوئی رحمت کو دل میں لینے کی یہی لمحہ ہے یہی یہی لحظہ ہے بہت غنیمت لحظہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انی زلام تو نفسی فکفر لی إلہی الحاف اللہی علاف اللہی علاف سر اٹھائیے سجدہ سے سر اٹھائیے عزیزہ تمام مومنین سجدہ سے سر اٹھائیں عمال شب ابھی باقی ہیں لیلت القدر کے انشاءاللہ سو دفع استغفار کی تسبیح آپ ابھی سے بھی کر سکتے ہیں کھانے کے دوران بھی پڑ سکتے ہیں اور سہری کا وقت قریب ہے سہری تناول کریں گے واپس مسجد میں آ کر انشاءاللہ نماز شب پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد نماز صبح ہوگی اور زیارت سید شہدہ علیہ السلام تمام عزیزان تشریف لے جائیں مومنین کرام طلاب وقت کے اوپر سہری تناول کریں انشاءاللہ اور پھر واپس مسجد میں آ کر بقیہ عمال انجام دیتے ہیں